مہنگائی کی نئی لہر سے عوام پریشان ملک بھر میں آتا مہنگا کراچی اور لاہور میں فی کلو قیمت ستر روپے تک پہنچ گئی پشاور اور کوئٹا میں بھی آٹے کی قیمت میں ہوش ربا اصافہ فیصل آباد میں چکیوں کو گندم کا کوٹا نہ ملنے سے بہرا دالیں سبزیاں مہنگی مرکی کے گوشت کی قیمت کو بھی پڑھ لگ گئے آٹا بھی آؤٹ اوف کنٹرول انتظامیاں سرکاری نرخ پر عمل درامت کرانے میں ناکام مسلم لگنون سراپا احتجات پنجاب اسمبلی میں قراردات جمع کرا دی غزرہ اعلیٰ خود کو بادشاہ سمجھتے ہیں سواب دیدی فنڈ آرٹیکل 141 کی خلاف برزی فواب چودری نے قانونی نکتہ اٹھا دیا فنڈ صبحی سطح پر ازلا میں تقسیم ہونے چاہیے سیفل ایکشن کمیشنر اور عراقین کی تقرری پر پارلیمانی کامیٹی کا اجلاس بے نتیجہ ختم پیر کو بیٹھا پھر شیڈیول متفق کا نام کامیٹی کو ارسال اتفاق رائے نہیں ہوا تو دوسرے فارمولے پر غور ہوگا آزم سواتی تعلیم کا بجٹ ڈبل ہو سکتا ہے کٹ نہیں سکتا حکومت پڑے رکھے معاشرے پر یقین رکھتی ہے امران خان تعلیم کا بجٹ 29 ارب روپے تک بڑھا دیا گیا حضر اعظم کو ایڈوکیشن ریفارم سے مطالق اس لاس بے بریفی پنجاب حکومت کا بڑا فیستہ اورنج لائن ٹرین 23 مارچ کو عوام کے لیے چلانے کا اعلان چینی ٹھیکے دار ڈیڈ لائن تک کام کو مکمل کر لیں چیئرمن سی پیک اتھارٹی آسیم سلیم باجپا کی زیر صدارت اجلاس میں ہدایت وفاقی وزیر فیصل وابڈا کا ٹاک شو میں بوٹ لانے کا معاملہ سینٹ پہنچ گیا ٹاک شو میں جاوید آباسی اور کمرزمان کائرہ کی تسلیل کی گئی کیا دو ہفتے کی پابندی کافی ہے سینٹر گلسون پروین کا سوال فیصل وابڈا کی خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پر سمات ایس بی کمپلینٹ سیل 23 جنوری کو سیشن کوٹ طلب متعلقہ ایسا جو درخواست سے متعلق وفاقی وزیر کو آگاہ کریں عدالت کا حکم بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں سرکاری افسران کے فراڈ کا معاملہ حکومت نے ملوث افسران کے خلاف کاروائی کا آغاز کر دیا نوکریوں سے برطرفی کے لیے شوکواز نوٹسز جار سن پولس کا نیا سربر احکان ڈاکٹر امیر شیخ کا نام بھی زیر خواست وفاق نے تین نام دے دیئے پولس کا صوبائی حکومت کی چارٹ شیط کے خلاف جواب تیار سیاسی مداقلت آئی جسند کو ہٹانے کی وجہ کرا مرخان صاحب نے اپنے گروپ کے ساتھ خالد مقبول صدقی صاحب کو مجبور کیا ہے کہ وہ ریزائن دیں اس لیے کہ وہ اپنے ساتھ آئے وے حقیقی سے آئے وے امین الحق صاحب کو وزیر بنانا چاہتے ہیں آخری ایمکیوم کا آدمی خالد مقبول صدقی بج گئے تھے اس کا بھی کام لگا دیا حکومت ایک وقت سے گزارش ہے کہ ان کی بھبکیوں میں نہ آئے ایمکیوم مزید گروپوں میں بٹ گئی مصطفیٰ کمال کا دعویٰ متحدہ کے آخری آدمی خالد مقبول کو بھی راستے سے ہٹا دیا گیا امین الحق کو آگے لائے جا رہا ہے امران خان ان کے پریشر میں نہیں آئے یہ حکومت کے بغیر کچھ نہیں سربراہ پاک سرزمین پارٹ دس سالہ بچی کے اقواب میں معاونت کا کیس بلوچستان ہائی کورٹ نے سرفراہ بکٹی کی زمانت قبل از گرفتاری منصور کر لی بچی کا والد ان کا دوست ہے ہمارے خبیلوں میں دوستیاں اور دشمنیہ چلتی رہتی ہیں سینیٹر کی گفتبو آمدن سے زائد اساس آجاد کیس حمزہ شہباس کے جوڈیشل ریمان میں 31 جنوری تک توسی عدالت کا تفتیشی افسر کو ریفرنس جل دائر کرنے کا ہو سکھر کی احتساب عدالت میں آمدن سے زائد اساسوں کا کیس پرشید چاہ کے جوڈیشل ریمان میں سترہ روز کی توسی نیب راول پنڈی کو بھی پیبلز پارٹھی راہنما سے تفتیش کی اجاست مل گئی لاہار ہائی کورٹ میں گھی کی سرکاری قیمتیں مقرر کرنے کے خلاف درخواستوں پر سمار چالیس عزائد گھی ملز مالکان کے جانب سے سلمان نیاسی ایڈوکیٹ نے دلائل دیئے عدالت نے ایٹارنی جنرل کو مابنت کے لیے طلب کر لیا خوف سے زندگی نہیں گزارتا ہمیشہ مسپت کرکٹ کھیلی دوبارہ بالنگ ٹیسٹ کے لیے تھا یار ہوں قومی کرکٹر محمد حفیظ کی میڈیا سے گفتگو ورٹی ٹوینٹی کے بعد سرٹائرمنٹ کا اعلان انٹی ڈی سی میں گیارہ عرب بیاسی کروڑ کی بیس ثابت کیا من پسند کمپنیوں کو ٹھیکے تین عرب سے زائد کی ادائی کیا نیلم جہلم لائن بچھانے کا مہنگا ٹھیکہ دینے سے انیس کروڑ پچاس لاکھ روپے کا نقصان سپیشل آرڈٹ رپورٹ منظرے ہم بھارتی خاتون صحافی نے مقبوضہ وادی میں سب اچھا ہے کہ جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا گجراف میں برطانوی نجاہ دو بہنوں کی ہلاکت اٹھارہ سالہ نادیا پچیس سالہ ماریا باتروم میں مردہ پائی گئی دونوں بہنوں کی موت گیزر کی گیس لکت سے ہوئی والدین کا موت حالیہ بارشوں سے بلوچستان کے مختلف ازلام تباہی جامحک افراد کی تعداد بائیس ہو گئی سیکڑوں جانور ہلاک سو سے زائد گھر تباہ وقران ڈیویشن میں ریس کی آپریشن کا آغاز وے گھر افراد حکومتی امداد کے منتظر چکی کا دیسی آٹا مزید چھے روپے مہنگا کر دیا کیا لاہور آٹا چکی مالکان نے گندم کی قیمت کی آڑ میں فی کلو آٹے کا ریٹ ستہ روپے مقرر کر دیا شہریوں کی دوہائی ادھر مسلمی قنون نے آٹا مہنگا کرنے کی خلاف بنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کر آ دی آٹا ایک بار پھر مہنگا چکی مالکان نے گندم کی بلیک مارکٹنگ کا بہانہ بنا کر آٹے کی قیمت میں اضافہ کر دیا دیسی آٹا مزید چھے روپے مہنگا لاہور چکی مالکان فی کلو آٹا ستر پہ کلو میں فروخت کرنے لگے ریلیف کے منتظر عوام تبدیلی سرکار سے مایوس کہتے ہیں مہنگائی نے دو وقت کی روٹی کا حصول مشکل بنا دیا ہے مہنگائی ہے کہ بڑھتی ہی جا رہی ہے جبکہ کاروبار کم ہوتے جا رہے ہیں گورنمنٹ کا فیلئر ہے نا کہ ان کو کنٹرول ہی نہیں کرنے آ رہی ہے حکومت ایک مہینے میں تقریباً کہہ لو آٹھ سے دس روپے مہنگا ہو گیا ہے آٹا سترپے کے لوگ ہیں دوسری جانب پنجاب میں آٹے کا بہران شدت اختیار کرنے کے خلاف لگی رکن عزمہ بخاری نے پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کروا دی جس میں کہا گیا ہے کہ حکومت نے 20 کلو آٹے کے تھیلے کا ریٹ 805 روپے مقرر کیا لیکن مارکٹ میں آٹا 840 سے 850 روپے تک بلیک میں فروخت ہو رہا ہے حکومت آٹا بہران کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی قرارداد میں آٹا بہران کے خاتمے اور دکانداروں کو سرکاری ریٹس پر فروخت کا پابند بنانے کا مطالبہ کیا گیا ادھر گراجے کی صورتحال بھی کچھ مختلف نہیں وہاں بھی آٹے کی قیمت 70 روپے کی ریکارڈ سطح کو پہن چکی ہے آٹا مہنگا ہوا تو عوام چلا اٹھے تفصیلات بتا رہے ہیں تاریخ آری اپنی اس رپورٹ میں میں ابھی دو دن پہلے آٹا خریدنے کے لئے گیا ہوں تو اس پہ 100 روپے 10 کلو آٹے پہ 100 روپے بڑھ گئے غریب آدمی تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ظاہر ہے وہ تو بس ایسے ہی رہ جائے گا بچانہ دیکھتا ہے سیلوی بڑھ نہیں رہی ہے چیزوں کی مہنگائی اور مارکٹ میں جہاں جو چیز لینے جاؤ وہ بڑھ رہی ہیں چیزیں غریب عوام کے دستر سے آٹا بہت اوپر جائے 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 غریب عوام کھائے گی کیا سیلوی اتنی نہیں ہے بندہ کمائے گا کیا کھائے گا کیا اور لوگوں کو دے گا کیا مارکٹ ذرائع کے مطابق سرکاری گندم کی فراہمی نہ ہونے کے باعث ملرز مہنگے داموں گندم کی خریداری کر رہے ہیں جس کے باعث آٹے کی قیمت میں اضافہ ہوا کراچی میں چکی کا آٹا ستر روپے کلو جبکہ فائن آٹا پینسٹھ روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کے لیے دو وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے حکومت کو چاہیے کہ آٹے جیسی ضروری چیز کی قیمت میں کمی کے لیے اقدامات کرے کیمرامن مران خالد کے ساتھ تاریخ غوری دنیا نیوز کراچی لاہور ہائی کوٹ میں گھی کی سرکاری قیمتیں مقرر کرنے کے خلاف درخواستوں پر سمات ہوئی فل بینچ نے گھی کی قیمتوں سے مطالق حکومتی نوٹفیکیشن پر عمل درامت روپنے کے حکم میں اکتہ اس جنوری تک توسی کر دی عدالت نے آئندہ سمات پر ایٹرنی جرنل اور ایڈوکیٹ جرنل کو معافنت کے لیے طلب کر لیا فل بینچ نے کی چالیس گھی میلز مالکان کے جانب سے کیے گئے وکیل سلمان نیازی نے عدالت میں دلائل دیتے ہوئے کہا حکومت گھی کی قیمتوں کے معاملے پر مداخلت نہ کرے گھی کی قیمتوں کے سرکاری نرخ غیر قانونی ہے گھی پام آئل سے بنتا ہے جو ملیشیا سے آتا ہے پام آئل کی قیمت عالمی منڈی میں روزانہ کی بنیاد پر تبدیل ہوتی ہے وکیل سلمان نیازی نے کہا دوہزار بارہ میں پام آئل پانچ سو ڈالر میٹرک ٹن تھا اب نو سو ڈالر سے زائد میں میٹرک ٹن مل رہا ہے اس لیے عدالت گھی کی قیمتیں مقرر کرنے کا حکومتی نوٹفیکشن کل ادم کراتے دورانے سماعت وفاقی حکومت کی جانب سے جواب جمع کرانے کے لیے محلت دینے کی استدا کی گئی عدالت نے حکومتی نوٹفیکشن پر عمل درامت روپنے کے حکم میں 31 جنوری تک توسئی کر دی آئندہ سماعت پر ریٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو معونت کے لیے طلب کر لیا ایک اور آہم خبر دیں گے آپ کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے سرکاری افسران کے فراڈ کا معاملہ سامنے آیا حکومت نے ملوث سرکاری افسران کے خلاف کاروائی کا آخاز کر دیا سرکاری ملازمین کو نوکریوں سے برطرفی کے لیے شو کاؤس نوٹسز جاری کر دیا گئے ہیں ملوث سرکاری افسران کو جواب کے لیے دس دن کی محلت دی گئی ہے تسلی بکس جواب نہ دینے پر ملازمتوں سے برطرفی عمل میں لائی جائے گی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے سرکاری افسران کے فراڈ کا یہ معاملہ ہے جس پر نام جب سامنے آئے وزیراعظم عمران خان کو فیرس پیش کی گئی تو وزیراعظم نے برہمی کا اظہار کیا اور یہ نام پبلک کرنے کا حکم بھی دیا تھا اب حکومت نے ان کے خلاف کاروائی کا آخاز کر دیا ہے سرکاری ملازمین کو نوکریوں سے برطرفی کے لیے شو کاؤس نوٹسز جاری کر دیا گئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ملوث سرکاری افسران کو جواب کے لیے دس دن کی محلت دی گئی ہے وزیراعظم اقتصادی امور حماد ازر کا کہنا ہے کہ ملک سنبھالا تو معیشت دیوالیا ہونے کے قریب تھی زر مبادلہ کے زخائر گر رہے تھے معاملات کو کنٹرول کیا ملک کی بہتری کے لیے سخت فیصلے کرنا پڑے وہ سینٹ میں اظہار خیال کر رہے تھے حکومت سنبھالی تو یہ معیشت جو تھی یہ ڈیفالٹ کے قریب کری تھی آپ کے زر مبادلہ کے زخائر پانچ سو میلین ڈالر مہانہ کی رفتار سے پچھلے سترہ ماہ سے مسلسل بتدریج گری جا رہے تھے اور یہاں تک بات پہنچ گئی تھی کہ سٹیٹ بینک کے ریزروز کو اگر آپ نیٹ سوپس کو علیدہ کر دیں تو صرف تین ارب ڈالر رہ گئے تھے اور جو فائننسنگ ریکوائرمنٹ تھی پورے سال کی وہ تیس ارب ڈالر تھی پچھلے سال کی فائننسنگ اس کے باوجود ان تمام معاملات کو کنٹرول کیا گیا اب آپ کے جو زر مبادلہ کے زخائر ہیں وہ کم نہیں ہو رہے بلکہ وہ بڑھ رہے ہیں ان کے اندر دو سے تین ارب ڈالر کا اضافہ ہوا کہ اتنے بڑے کرائسس سے معیشت کو نکالنے کے لیے ایک مرتبہ سخت فیصلے تو آپ کو کرنے پڑتے ہیں اگر آپ نہ کریں سخت فیصلے اس کے بعد جو تباہی آتی ہے تو وہ یہاں پہ قابل بیان نہیں ہے سخت فیصلے تو آپ کو کنٹرول کیا گیا